ہیلو دوستو میرا نام ہے مسٹر پاپ کون اور آج میں آپ کو سنانے والا ہوں ایک بڑی ہی جبردست سٹوری ایسی سٹوری کہ اس طرح کی سٹوری آپ نے کبھی بھی سنی نہیں ہوگی اور یہ سٹوری ہے بلام نبی کی بلام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلام کے پاس پہنچے اور بل کا پیغام اسے دیا اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا چنانچہ مواب کے عمرہ بلام کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں بلام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلک بن سفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطحہ چھپ گئی ہے سو تُو اب آ کر میری خاطر ان پر لانت کر پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں خدا نے بلام سے کہا تُو ان کے ساتھ مت جانا تُو ان لوگوں پر لانت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں بلام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے عمرہ سے کہا تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ کیونکہ خداون مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا اور مواب کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے تب دوسری دفعہ بلک نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بھڑ کر موزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے انہوں نے بلام کے پاس جا کر اس سے کہا بلک بن سفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیونکہ میں نہائیت انسب پر تجھے ممتاز کروں گا اور جو کچھ تُو مجھ سے کہے گا میں وہی کروں گا سو تُو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بھڑا کر مانوں سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تُو اٹھ کر ان کے ساتھ جا مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا سو بلام سب کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر مواب کے عمرہ چلا اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غزب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مضاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو ملازم تھے اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی سو بلام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ میں سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دی گدھی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا سو اس نے پھر اسے مارا تب خداوند کا فرشتہ آگے بھڑ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں داہنی یا بائیں طرف مرنے کی جگہ نہ تھی پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی پھر تو بلام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاتھی سے مارا تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تُو نے مجھے تین بار مارا بلام نے گدھی سے کہا اس لیے کہ تُو نے مجھے چڑھایا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا گدھی نے بلام سے کہا کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تُو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی اس نے کہا نہیں تب خداوند نے بلام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اونڈھا ہو گیا خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تُو نے اپنی گدھی کو تین بار کیوں مارا دیکھ میں تجھ سے مضاحمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑی ہے اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ تین بار میرے سامنے سے مڑ گئی اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا بلام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تُو میرا راستہ رو کے کھڑا ہے سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں خداوند کے فرشتہ نے بلام سے کہا تُو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں سو بلام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے معاب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا تب بلک نے بلام سے کہا کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا پھر تُو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے آلی منصب پر ممتاز کروں بلام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آتو گیا ہوں پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں جو بات خدا میرے موں میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا اور بلام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ کریت کے اس ساتھ میں پہنچے بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا دوسرے دن سب کو بلک بلام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں سات مذہبے بنوا دے اور سات بچڑے اور سات مینڈے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا اور بلک اور بلام نے ہر مذہبہ پر ایک بچڑا اور ایک مینڈھا چڑھایا پھر بلام نے بلک سے کہا تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہے اور میں جاتا ہوں ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلام سے ملا اس نے اس سے کہا میں نے سات مذہبے تیار کیے ہیں اور ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک مینڈا چڑھایا ہے تب خداوند نے ایک بات بلام کے موں میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس معاب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا بلک نے مجھے ایرام سے یعنی شاہ معاب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آجا اور میری خاطر یاکوب پر لانت کر آ اسرائیل کو پھٹکار میں اس پر لانت کیسے کروں جس پر خدا نے لانت نہیں کی میں اسے کیسے پھٹکاروں اب انہیں نہیں پھٹکارا کٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں دیکھ یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا یاکوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری آقبت بھی انہی کی مانند ہو تب بلک نے بلام سے کہا یہ تُو نے مجھ سے کیا کیا میں نے تجھے بلوایا تاکہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے اور تُو نے ان کو برکت ہی برکت دی اس نے جواب دیا اور کہا کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداون میرے موں میں ڈالے پھر بلک نے اس سے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تُو ان کو دیکھ بھی سکے گا وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا پھر تُو وہاں سے میری خاطر ان پر لانت کرنا سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا وہیں اس نے سات مذہبے بنائے اور ہر مذہبہ پر ایک بچڑا اور ایک میڈا چڑھایا تب اس نے بلک سے کہا کہ تُو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہے جبکہ میں ادھر جا کر خداون سے مل کر آؤں اور خداون بلام سے ملا اور اس نے اس کے موہ میں ایک بات ڈالی اور کہا بلک کے پاس اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس معاب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے تب بلک نے اس سے پوچھا خداون نے کیا کہا ہے تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا اٹھ اے بلک اور سن اے سفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا وہ یاکوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے یاکوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے بلکہ یاکوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے وہ اب نہیں لٹنے کی جب تک شکار نہ کھالے اور مقتولوں کا خون نہ پیلے تب بلک نے بلکہ سے کہا نہ تو تو ان پر لانت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے بلکہ نے جواب دیا اور بلکہ سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا تب بلک نے بلام سے کہا اچھا آ میں تجھ کو ایک اور جگہ لے کر جاؤں شاید خدا کو پسند آئے کہ تُو میری خاطر وہاں سے ان پر لانت کرے تب بلک بلام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں سات مذہبے بنوا اور سات بیل اور سات ہی مہنڈے میرے لیے تیار کر رکھ چنانکہ بلک نے جیسا بلام نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذہبہ پر ایک بیل اور ایک مہنڈہ چڑھایا جب بلام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگوند دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا موں کر لیا اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہیں اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا باور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے اے یاکوب تیرے ڈیرے اے اسرائیل تیرے خیمیں کیسے خوشنما ہیں اور ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریہ کے کنارے باغ اور خداون کے لگائے ہوئے اور کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا اس کا بادشاہ ایجاج سے بھڑ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو اروج حاصل ہوگا خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے اور وہ قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا وہ دبک کر بیٹھا ہے وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے اب کون اسے چھیڑے جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاؤن ہو تب بلک کو بلام پر بڑا تیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیچھنے لگا پھر اس نے بلام سے کہا میں نے تجھے بلایا کہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے لیکن تُو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی سو اب تُو اپنے ملک کو بھاگ جا میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے آلی منصب پر ممتاز کروں پر خداون نے تجھے ایسے عزاز سے محروم رکھا بلام نے بلک کو جواب دیا کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تُو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداون کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ خداون کہے میں وہی کہوں گا اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں سو تُو آ میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا بور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو سہی پر ابھی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یاکوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسہ اٹھے گا اور مواب کے نواہی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا اور اس کے دشمن ادوم اور شیئر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے اور اسرائیل دلاوری کرے گا اور یاکوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا پھر اس نے امالیق پر نظر کر کے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا قوموں میں پہلی قوم امالیق کی تھی پر اس کا انجام ہلاکت ہے اور کہنیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے تو بھی قین خانہ خراب ہوگا یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا ہائے افسوس جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا پرکیتم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ لیں گے پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا اور بلک نے بھی اپنی راہ لی ملک کو لوٹا